کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے اور پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے اس کائنات کے اندر یہ نظام اور سسٹم پھائے جاتا ہے کہ ساری چیزوں کا درجہ یہ اقصہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا ایک لمبا سلسلہ دنیا کے اندر بھیجا ہے ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا ہے ان بے شمار نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے کچھ نبیوں اور رسولوں کو عزم و حمت والا رسول خرار دیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہوئے کہا فَاسْبِرْكَ مَا صَبْرَ عُلُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ اے نبی جس راہ سے عزم و حمت والے رسولوں نے صبر سے کام لیا ہے اللہ رب العزت کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے کی سلسلے میں لہذا آپ بھی صبر سے کام لے مفسرین کہتے ہیں کہ پانچ رسول عزم و حوصلے والے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین ہیں ان کی ایک روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے نو علیہ السلام والتسلیم ابراہیم علیہ السلام والتسلیم موسیٰ علیہ السلام والتسلیم عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ عزم و حمت والے رسول ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر انبیاء اکرام اور رسول عزام عزم و حمت والے نہیں تھے یا ان کی فضیلت سے ان کی توہین یا تنقیص ہوتی ہے یہ مقصد نہیں ہے